بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ارمان صاحبر آپ دیکھ رہے ہیں ارمان صاحبر کی بلوگز آج ان موضوعات پر بات کریں گے ان میں ایک تو یہ ہے کہ الطاف حسین کا آج جنرل ورکرز اجلاس سے ایک اہم خطاب ہے اور اس میں وہ کیا بات کرنے جا رہے ہیں کس موضوع پر بات کریں گے یہ آگے جل کے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ جو ایم کی ایم الطاف حسین کے کنوینر ہیں مصطفیٰ عزیز آبادی انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے جو جوڈیشنل ریفارمز کا بل آیا ہے وہ منظور ہونے کے بعد جو قامعہ سمی سے منظور ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جہاں اگر سیاستدانوں کو ایک مہینے کا ٹائم مل رہا ہے کہ وہ جو اپنے خلاف جو فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف وہ اپیل کر سکتے ہیں تو نسلہ ٹاور اور کراچی میں موجود دیگر متاثرین ان کو بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ بھی جو اپنے خلاف جو فیصلہ آیا ہے اس کے اس کے خلاف جو ہے وہ اپیل کر سکیں جو کراچی میں بڑھتا و کرائم ہے اس پہ بھی اپنے تشویش کا اظہار کیا ہے انہوں نے جو ہے وہ ریفرینس بھی دیا ہے کہ کہاں پر جو ہے وہ وارداتیں ہو رہی ہیں اور دوسری چانب ایمکم پاکستان نے مردم شماری کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا ہے اور خطشات کا اظہار کیا ہے کہ آبادی کو کم کر کے دکھا جائے گا اور ایک مرتبہ پھر جو ہے ایمکم پاکستان مسلسل جو ہے وہ اس پہ بات کی جا رہی ہے اور کل میری جو ہے وہ ڈاکٹر فاروس اتار سے بھی بات ہوئی ہے اور ان سے وہ اسی موضوع پہ زیادہ تر بات کر رہے تھے زمنی انتخابات ہیں ان کے ملتیوی کیس کی جو سماعت کر رہا تھے بینچ لارجر بینچ سپریم کورٹ کا وہ ٹوٹ گیا ہے وہ کیوں ٹوٹ گیا کیا وہ جوہات ہیں اس کی ان سب چیزوں میں بات کریں گے تو پہلے بات کرتے ہیں مصطفی عزیز آبادی کی جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جو سو موٹو کے تحت جو نسلہ ٹاور ہے وہ بھی سو موٹو کے ایکشن کے تحت ہی اس کو مسمار کیا گیا تھا مصطفی عزیز آبادی نے کہا ہے کہ قومی اسمیل میں چیف جیسے کہ سو موٹو سے متعلق منظور کردہ بل کے بعد جہاں سابق وزرائے آزم اور سیاسی رہنموں کوپی کا حق دیا جا رہا ہے وہیں سو موٹو کے تحت کراچی میں نسلہ ٹاور اور مسمار کیے گئے تمام مکانات اور دکانوں کے متاثرین کو بھی انصاف فرام کیا گیا ہے یہ ایم کی ایم کی رابطہ کمیٹی میں بھی کل بات ہوئی تھی ایم کی ایم کی رابطہ کمیٹی جو لندن میں بیٹھی تھی انہوں نے بھی اسی بات پر زور دیا ہے کہ جو نسلہ ٹاور ہے اور اس سے متعلق جتنے بھی جو متاثرین ہیں جو سو موٹو کے تحت جو متاثر ہوئے ہیں ان سب کو بھی انصاف فرام کی جائے ان سب کو بھی اپیل کا حق دیا جائے اور وہ بھی اپیل کر سکیں تو یہ جوڈیشل ریفارمز کے بعد ہی ہوگا ابھی تو بل جو ہے قومی اسمیل سے پاس ہوا اس کے بعد ہے سینٹ میں جائے گا ہے اور سینٹ میں سینٹ سے پھر جو ہے وہ صدر مملکت کے پاس جائے گا اور صدر مملکت پر اس پر سینٹ کریں گے اور پھر وہ جو ہے وہ قانونی شکل اختیار کرے گا ہوا یہ کہ جب یہ یہ بل جو ہے وہ منظر ہوا ہے قومی اسمیل سے تو ایک فیصلہ آیا ہے اور وہ فیصلہ جو ہے اس میں جسٹس سمیل الدین کے سینٹر بھی ہیں جسٹس قاضی فائزی سے نے وہ فیصلہ لکھا اور اس فیصلے میں جو لکھا کہ سیکشن 184 کے تحت جتنے بھی مقدمات ہیں اب ان کے رولز بننے تک جو اس کے تحت مقدمات چلے ہیں وہ موخر کریز دیں تو اس کے بعد پہ جو زمنی انتخابات اس کے بعد جیس رات گئے بیٹھے رہے ہیں اور اس بات پہ کافی ان کی جو ہے وہ رسکشن بھی ہوتی رہی اور زمنی انتخابات میں چونکہ امین الدین صاحب نے سائن کے تھے اور وہ لارجر بینچ کا حصہ بھی تھے جو کہ زمنی انتخابات کے خلاف زمنی انتخابات میں جو تاخی ہوئی ہے اس کے خلاف یہ کیس وہ سن رہا ہے تو جسٹس امین الدین صاحب جائیں انہوں نے معذرت کر لی جب آج پہنچ بیٹھا اور کارروائی شروع ہوئی عدالتی کارروائی تو انہوں نے معذرت کر لی اور جب انہوں نے معذرت کی چونکہ انہوں نے سائن کی تھے کل کے فیصلے پر کہ 184 کے تحت 184 سیکشن 184 3 کے تحت اس طرح کے مقدمات جائیں وہ اب نہیں سننے جا سکتے تو اس پہ بحث بھی چلی تھی ججز کے درمیان کہ کیا یہ اس زمرے میں آتا ہے یہ کیس کہ نہیں آتا ہے لیکن بہرحال انجسٹس امین الدین صاحب نے اس کیس کو جو ہے وہ سننے سے معذرت کا اظہار کیا جس کے بعد جو لارجر بینچ ہے وہ ٹوٹ گیا اور اس کے ٹوٹنے کے بعد وہ دوبارہ تشکیل دی جائے گا اور دوبارہ تشکیل دیا جانے کے بعد پھر یہ کیس اب وہاں اس بینچ کے سامنے لگے گا جو اب نیا بینچ ہوگا تو اب یہ جو بل آ رہا ہے اس بل کے بعد بھی اور ایک اور اہم ڈیولیپنٹ ہوئی ہے اور وہ اہم ڈیولیپنٹ ہی ہوئی ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپرین جیوڈیشل کانسل میں جو ریفرنس ہے ان کے خلاف جو تھا وہ گورنمنٹ نے واپس لے لیا ہے وزیر ادم نے اس پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کوئی ریفرنس نہیں تھا یہ ایک منصف مزاج جج کے خلاف منتقب مزاج امران نیازی کے انتقامی کر رہا ہی تھی یہ حکومت نے ایک سٹینڈ لیا ہے اور یہ موقع اختیار کیا ہے اور اختیار کرنے کے بعد اس جو ریفرنس تھا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اس کو واپس لے لیا ہے تو یہ بھی ایک پڑی ڈیولیپنٹ ہوئی ہے اور جو جوڈیشل ریفارمس آئی ہیں ویسے تو یہ کسی قانوندان ہیں یا جو وکیل اوکلہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کسی دن یہ ایک کے الگ سے اس پر ویلوگ کروں گا میں لیکن فیلال جو آوازیں آ رہی ہیں جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشل ریفارمس کا جبل ہے وہ منظور ہونے کے بعد وہ ایکٹ بننے کے بعد پھر جو عدالت ہے جو عدالت اس وقت جو عدالت کا جو سسٹم اس وقت شنوائی ہے کہ جو عدالت میں بھی اب جو ہے وہ کافی چینجز ہو جائیں گے اور وہ کیا چینجز ہوتے ہیں وہ قانوندان بہتر بتا سکتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ نشست کریں گے کہ کیا کیا اس کے رپرکشنز کیا کیا ہو سکتے ہیں تو اس پر بھی بات کریں گے ابھی جو ہے وہ واپس آتے ہیں واپس آتے ہیں اور ایمکیم لندن کی طرف واپس چلتے ہیں رابتہ کمیٹی وہاں بیٹھی تھی انہوں نے اس بات پر پر تشویش کے اظہار کیا جس کو جو ہے مصطفی زبادی نے بھی کہا کہ جو کراچی میں جو سٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں انہوں نے ایک ریفرینس دیا ایک علاقے میں سولجر بزار کے علاقے میں کہ سولجر بزار میں ایک خاتون اپنے بچے کو اسکول چھوڑنا جا رہی تھی اور اسی دوران جو ہے چاہتے ہوئے ان کے بچے کے سامنے ان کو روکا گیا ان کے زیورات تتارے گئے ان کے پرس چینہ گیا ان کا جو ہے موبائل چینہ گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس طرح کی جو چیزیں وہ اس طرح کی کرائم کی وارداتیں ہیں وہ کراچی میں عام ہیں اور تقیباً سوہ سو ڈیر سو پلس فگرز جو ہے بتاتے ہیں کہ سوہ سو سرے ڈیر سو کے قریب روزانہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں کراچی میں ہو رہی ہیں اس پر جو ہے وہ وزیر اعلی نے بھی بڑا نوٹس لیا تھا اور وزیر اعلی نے کہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ پلس سے کہا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی پلس جو ہے وہ کارروائی ارسال کرے گی پلس کی جانب سے روزانہ جو ہے وہ پیش رکھ بتائی جاری تھی کہ کیا پلس کر رہی ہے کتنے ٹھیکیتیاں ہوئی ہیں کتنے سٹریٹ کرائم کے بارداتیں ہوئی ہیں پلس نے کتنوں گرفتار کیا ہے کتنے مقابلے ہوئے ہیں یہ تمام تفصیلات پلس بتا رہی تھی لیکن اب لگتا ہے ایسا ہے چونکہ وزیر اعلی بھی بہت سارے چیزوں پر نظر رکھتے ہیں اور ان کی طرف سے پلس نے یہ ان کو بھیجنا چھوڑ دیا ہے وہاں سے میڈیا کا جو ریلی ضرورت تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے تو اس وقت وزیر اعلی بھی شاید وزیر اعلی ہاؤس میں جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اس طرف شاید توجہ نہیں دی ہے تو اس وجہ سے اب کرائم کتنا ہو رہا ہے کتنا نہیں ہو رہا ہے پھر دوبارہ سے پلس نہیں بتا رہی ہے ان پر چیک جو رکھا جا رہا تھا ایک طرح سے پلس کو یہ تھا کہ وزیر اعلی ہاؤس ان کے اوپر چیک رکھا ہوا ہے چونکہ ان کو چیزیں بھیجنی پڑتی ہیں تو اب انہوں نے بھی چیزیں بھیجنا بند کر دی ہیں اور شاید وہاں سے بھی طلب ختم ہو گئی ہے تو اب پھر چیک جو ہے نا پلس کے اوپر وہ میرے خواہ سے ختم ہو گیا ہے تو اب پھر وہ کرائم کی وعدت میں ایک اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ چیکس ختم جاتے ہیں چیکس بیلنسز بہت ضروری ہوتے ہیں اور وزیر اعلی ہاؤس جائے اور وزیر اعلی صاحب خود اس بات پر شاید دوبارہ سے جائے وزیر اعلی صاحب خود اس بات پر کو نوٹس کریں اور دوبارہ سے جائے وہ چیکس جائیں وہ تھوڑا سا اور مزید بہتر کریں تاکہ پولیس کی کارکردے کی بہتر ہو اور یہ جو سٹریٹ کرائم ہے یہ تھوڑا اس میں کمی آئے اب بات کرتے ہیں وربت کی اور لندن میں جو ایم کیم رابطہ کمیٹی کی بیٹھک ہوئی ہے اس میں کربت کا موضوع بھی آیا تھا اور اس پہ بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو کربت ہے وہ انہوں نے ایک سٹوری کا جو گارڈن میں سٹوری چپیئے اس کا حوالہ دیا ہے انہوں نے جس میں بتایا گیا ہے کہ جی پاکستان میں جب سے یہ جو کرایسس آیا ہے ایکنومک کرایسس اس میں پچاس لاکھ مزید ایسے لوگ ہیں جو کہ غربت کی لکیر تک پہنچ چکے ہیں اور جو گلوبل سٹیٹسٹکس ہیں جو آداد شمار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی تقریبا تیس کروڑ کے عبادی میں سنتیس فیصد اس پر ایسے لوگ ہیں جو کہ بلو پروورٹی رائن رہ رہے ہیں بلو پروورٹی لین کا مطلب یہ ہے کہ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں یعنی کہ وہ تیس ہزار روپر مہینہ بھی نہیں کمار پاتے ہیں ان کی انکم جو ہے وہ تیس ہزار روپر مہینہ بھی نہیں ہے ایسے لوگ جو ہیں سنتیس فیصد ہیں اور سنتیس فیصد کا مطلب یہ ہوتا ہے تقریبا ساڑھے آٹھ کروڑ اگر تیس کروڑ سے حساب لگایا جائے سنتیس فیصد تو تقریبا ساڑھے آٹھ کروڑ لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جن کی انکم تیس ہزار روپر مہینے سے بھی کم ہے تو گورنمنٹ کو ایک طرف جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہزارہ جو ہے وہ اس طرح سے لیوش زندگی ہزارہ ہوتے ہیں تو عوام کا جو غصہ ہوتا ہے اور جب عوام جو ہے جو جس طرح سے اپنا غصے کا اظہار کرتے ہیں برمی کا اظہار کرتے ہیں وہ ایک طرح سے بجا ہے کیونکہ جب چیس ملک میں ساڑھے آٹھ کروڑ لوگ پورٹی لائن رہ رہ رہے ہیں اور پچاس لاکھ لوگ مزید جو ہے وہ پورٹی لائن تک پہنچ چکے ہیں ایسے ملک میں یعنی کہ نو کروڑ تیس کروڑ میں سے نو کروڑ کے آپ کے عبادی جو ہے وہ غربت کے لگی جو سے نیچے رہ رہی ہے اور باقی جو ہے وہ جو لوگ ہیں جو مدل کلاس ہیں وہ بھی اس و تجھ کا بھی حال بہت برا ہے تو ایسے میں جو ایک الیٹ کلاس ہے ان کے آیاشیں دیکھ کر اور وہ بھی انہی کے پیسوں سے انہی کے ٹیکسوں کے پیسوں سے جن پر آپ حکمرانی کر رہے ہیں انہی کے ٹیکسوں کے پیسوں سے آپ جو ہے وہی آیاشیں کرتے ہیں تو ظاہر عوام کا جو ہے غم و غصہ اور بجا ہے اور وہ اپنی برمی اپنا غصہ وہ سوشل میڈیا پر اگر نکالتے ہیں تو وہ ان کا غصہ بجا ہے کیونکہ ملک جو ہے جس طرح سے ڈیفالٹ تک پہنچ چکا ہے جس طرح سے مہنگائی کا طوفان آیا ہے یہ تمام چیزیں یہ اگر کرپشن پر قابو پالیا جائے اور جو پیسے ہیں وہ صحیح جگہ پر خرچ کر دی جائیں عوام کی فلاہ و بیبود پر خرچ کی جائیں ملک کی ترقی پر خرچ کی جائیں تو ملک اس نحج پر نا پہنچا ہوتا ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی ملک کو نکالا جا سکتا ہے اس طرح توجہ دی جانے چاہیے اب بات کرتے ہیں الطاف حسین کی خطاب الطاف حسین ایکچولی آج الطاف حسین نے اعلان کیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ ان کی جو ایمکیم ہے ایمکیم الطاف حسین انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آج الطاف حسین جو ایمکیم کے بانی اور قائد ہیں وہ آج جنرل ورکرز سے اہم خطاب کریں گے اور اس اہم خطاب میں کیا ہوگا یقیناً اس اہم خطاب میں جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ جو لندن پروپرٹیز ہیں اس کے بارے میں اہم آگاہی دی جائے گی تو لندن پروپرٹیز ایکچولی جو کیس کا فیصلہ آیا تھا اس میں ہوا یہ تھا کہ جو فیصلہ ہے وہ الطاف حسین کے خلاف آیا تھا ایمکیم جو الطاف حسین اس کے خلاف آیا تھا ایمکیم پاکستان کے حق میں آیا تھا اور وہ پروپرٹیز ایمکیم پاکستان کو دی گئی تھیں جو کورٹ نے فیصلہ کیا تھا جس پر جو وہ الطاف حسین صاحب نے کہا تھا کہ وہ اس پر اپیل کریں گے اور یقیناً آج جو کیس کے بارے میں وہ جو آج خطاب کریں گے اس میں ممکن ہے کہ یہی چیزیں بتائی جائیں گی کہ جو اس میں کیس ہے اس میں جو اپیل کرنے جا رہے ہیں الطاف حسین صاحب وہ کیا اپیل کریں گے اپیل میں کیا کیا چیزوں ہوں گی اور اب وہ آئندہ کو پھر ان کا اس سلسلے میں کیا لاحامل ہو سکتا ہے وہ بھی شاید اپنے ورکرز چینل ورکرز جلسلاز میں وہ شیئر کریں گے تو آج کا اس حوالے سے لندن پروپرٹیز کے حوالے سے جو ان کی سٹریٹیجی ہے وہ کیا ہونے جا رہی ہے یا وہ کیا اس وقت جو ہے وہ موقف ان کا ہے اس حوالے سے آج کا خطاب ان کا اہمیت اختیار کر چکا ہے اب بات کرتے ہیں مردم شماری سے متعلق اور ایمکیم پاکستان اس سلسلے میں بہت سنجیدہ نظر آتی ہے اور کل میری ڈاکٹر پارکز حتار جو رابطہ کمیٹی ایمکیم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں ان سے بات ہوئی تھی کل میری اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جی ایمکیم پاکستان مردم شماری کے حوالے سے بہت زیادہ سنجیدہ ہے اور ان کو بہت خطشات ہیں خطشات میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کراچی کے خاص طور پر جو آبادی ہے اس کو کم کر کے دکھائے جانے کر ان کو خطشہ ہے اور تمام لوگوں کو صحیح طرح سے نہیں گینا جا رہا ہے بلکہ ایسا بھی ہے کہ کئی جگہ پہ جو مردم شماری کے لوگ ہیں وہ گئے ہیں اور انہوں نے ان کی جو ٹیبلٹس ہیں وہ نہیں چل رہے تھے تو انہوں نے لوگوں سے ڈیٹا وصول کر لیا ہے ہاتھ سے لکھوا کر تو یہ ہاتھ سے لکھا وال ڈیٹا جو ہے انہوں نے وصول تو کر لیا ہے لیکن کیا اس کی انٹری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اور ویسے بھی جو بھی ڈیٹا جہاں پر جا رہے ہیں اگر وہ لاغ ان نہیں ہوتا ہے کنیکٹ نہیں ہوتا ہے وہ جو ڈیٹا جو انہوں نے جو ہے وہ ان سے لیا ہوتا ہے وہ جب ڈیٹا کرنے کے بعد ڈیٹا لینے کے بعد وہ جب اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ اپلوڈ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہے اس میں بھی ایمکیم پاکستان کے کافی خطشات ہیں اور انہوں نے رہسائی بھی مانگئے ڈیٹا تک ایمکیم پاکستان کے جو خطشات ہیں ہی نہیں رہتی تو ایک طرح سے یہ دھمکی بھی ہے وہ دھمکی کتنی کارگر ثابت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ اس پر سٹینڈ لیتی ہے ایمکیم پاکستان نہیں لیتی ہے یہ تو اب وقت ہی بتائے گا لیکن فیلحال کافی سنجیدہ نظر آتے ہیں مردم شماری کے والے سے اور ان کا کہنا یہی ہے ڈاکٹر فارس اتار کہ آبادی کو کم کر کے دکھانے کا مقصد یہ تھا جو حق بنتا ہے اس سے محروم رکھا جائے اس شہر کو اور ڈاکٹر فارس اتار نے کہا ہے کہ جی اتنے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں ہر سال لوگ آ رہے ہیں کئی سالے سے لوگ آ رہے ہیں تو کیا آپ کراچی کی آبادی نہیں مل رہی ہے اور پھر وہی پچھلے ویلوگ میں میں نے بات کہی تھی کہ کراچی اگر کراچی کے آبادی بہت زیادہ دکھائے آگی تو آربن ایریاس کے آبادی بہت زیادہ جائے گی اور اگلا وزیراعلا بھی آربن ایریاس سے ہو سکتا ہے جو کہ پیپرز پارٹی کو ملکل قبول نہیں ہوگا تو اس وجہ سے بھی یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ پیپرز پارٹی چاہے گی کہ آربن ایریاس کے آبادی کو کم دکھائے جائے اور رورل ایریاس کے آبادی کو زیادہ دکھائے جائے یہ جو مردم شماری ہے وہ ایمکی ایم کے کہنے پر ہی شروع کی گئی تھی ورنہ دس سال کے بعد ہونی تھی مردم شماری لیکن پانچ سال کے بعد دوبارہ شروع کی گئی ہے وہ ایمکی ایم کے مطالبے پر شروع کی گئی ہے لیکن اگر ایمکی ایم کے مطالبے پر شروع کی گئی مردم شماری ایمکی ایم کے خدشات کے ساتھ کمپلیٹ ہوگی تو وہ ناقابل قبول ہوگی ڈاکٹر فالسطار پہلے ہی اس کو مسترد کر چکے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ویلوگ کیسا لگا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے میرا چنل ارمان صابر ویلوگز اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے گا ایک نئے ویلوگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا بات شکریہ خدا حافظ